اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ ملک محمد علی فوڈروان ہے آپ کی خیریت مطلوب سب علی خانہ کی طرح سے ناظرین آج میرے دوست ایک نے کافی جنہوں سے مجھے فرمیش کی گھوڑے کے جو سنب ہے نا جی کہ ان کی صفائی اور سترائی یا گھوڑے کا دیکھو سارا داروں مدار ہوتا ہے سنبوں پہ جس گھوڑے کے سنب سلامت ہیں وہ گھوڑا سلامت ہے سنبوں کے بغیر کھوڑا نہیں یہ تو انگریزوں کی ہر چیز کی ویلیو تھی نا گھائے بیس کی دوز کی چھترے بکرے کی گھوڑے کا تو چال چلن سارا ہوتا ہے سنبوں پہ اس کی کیر کے متعلق آج میں نے کہا ہے کہ ویڈیو بناتا ہوں دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں یہ میں نے باقی تو سارا سارا کھڑے گئے آج میں نے اس کے پاؤں شاونت ہوئے ہیں تو آج جو میں کرتا ہوں نا تقنیق ہے ہفتے میں ایک دفعہ وہ میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کسرہ کرنا ہے پاؤں انشاءاللہ سنب جو ہے نا ان میں چار پانچ قسم کی بیماریاں لگتی ہیں ان میں ریشہ بھی ڈال جاتا ہے ان میں زخم انجری عام بھی ہو جاتی ہے کوئی شیشہ کا کوئی چیز بھی لگ جاتی ہے کوئی بھی پتھر بگا رہا تو میرے شاہ کے شو لگے ہوئے بھی ہوں پھر بھی بات کہتے شو کی بھی لرگی وہ کیل جو ہے وہ غلط جگہ پہ چلا جاتا ہے تو ان سب چیزوں کی پروٹیکشن حفاظت کے لیے جو میں اپنا طریقے کار جو میں نے اسٹیار کیا ہے وہی ناظرین آج آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں میں تو وہی شیئر کروں گا جو میں کرتا ہوں ویسے تو بڑی جدید تحقیقات ہیں دنیا میں بڑے بڑے انگریج بڑے بڑے سٹالین ہیں لیکن میں تو اپنے وسائل کے مطابق جو کرتا ہوں وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ناظرین کیا کرنا ہے کہ چاروں سنگ جو ہیں نا یہ انتہائی نیٹ اینڈ کلین یہ دیکھنا میں نے دوئے ہیں ادھر لگانا جی یہ میرا یہ نیٹ اینڈ کلین ہے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک برش میں نے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اٹھا ہو جی یہ دیکھو یہ ادھر سے ہی میرا تو کام ادھر سے ہی ہو گیا ہے اچھا یہ ہو گیا جی اب اگلا مرلا کیا ہے اس میں کرنا کیا ہے کوئی زیادہ مشکل بس بیٹا کوئی زیادہ مشکل نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھو ہے عام انٹی سیپٹک ہے اس کا ایک ڈھکنا یہ میں بھر رہا ہوں یہ دیکھیں جی ایک ڈھکنا ہے اس کو پاؤں اٹھانا اٹھاؤں اٹھاؤ بیٹا یہ دیکھیں تو یہ ایسی جگہ پہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں زخم یا جو بھی ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے اب اس کو ایک منٹ کے لیے آپ نے ایسے رکھنا ہے تاکہ یہ جذب ہو جائے جہاں جہاں بھی اس نے جانا ہے یہ جذب ہو جائے تو یہ ماشاءاللہ بلکل تاندرست ہے اس لئے یہ جذب نہیں ہو رہا یہ تنا ڈالا ہے لیکن آپ نے کم کم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اسی طرح دوسرے پاؤں پہ اٹھاؤ بیٹا اٹھاؤ یہ ادھر بھی یہ دیکھیں میں میں نے یہ ڈالا ہے یہ انشاءاللہ بس 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 کھڑا رہا ہے یہ پائنگ سے دس سیکنڈ تاکہ پندہ سیکنڈ تک جتنا تاکہ وہ ابزورب ہو جائے وہ پاؤں میں چلا جائے اس کے فوید میں بتاتا ہوں باتیں بتا بھی چکا ہوں مجھے کہتے ہیں آخر میں بتایا کرو تو میں تو ساتھ ساتھی یہ ہو گیا جی اب بھائیں جی پچھلے پاؤں اٹھاؤ بیٹا بس رہا بس یہ دیکھیں وہ پاؤں خود ہی اٹھایا جا رہا ہے نہیں بیٹا اور کو بھی یہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ یہ دیکھیں اسی طرح ہی سیم اسی جگہ پہ یہ ہوتی ہے جگہ یہ جہاں اس کو لگانا ہوتا ہے یہ بھی لگ گیا ہے یہ دیکھو پاؤں بیٹا خود ہی اٹھایا ہے میرے گھوڑے نے اتنا ماشاءاللہ لگا ہوا ہے یہ یہ دیکھو پاؤں خود اٹھایا ہوا ہے اتنا ماشاءاللہ یہ ٹرین ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ ان چگہوں میں ڈالنا ہے یہ نوٹ کرنا ہے ایک سیرا درمیان ہے اور یہ ان میں ڈالیں گے یہ جہاں جہاں بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ چلا جائے گا یہ اندر سے یہ ماشاءاللہ جذب نہیں کر رہا میرا گھوڑا الحمدللہ یہ ٹھیک ہے آپ بھی اس کو چلو بیٹا یہ ہو گیا جی یہ ناظرین چاروں پاؤں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا تو چاروں پاؤں سمب ساف کرنے یعنی مٹی کترہ یا کوئی چیز اس میں ایک ذرہ بھی رہنا نہیں چاہیے پہلے پانی سے ساف کرو اس میں سابنوگارہ جو بھی لگانے اس کے بعد برش مارنا ہے اس کے بعد ایک ایک ڈھکنا اس کا ڈیٹاول کا ڈیٹاول کے بعد اگر آپ کوئی چیز ڈالنا چاہیے وہ سپرٹ کا بھی ایک ایک اگر اللہ نہ کہے کہ زخم ہو تو پھر دو کے ایک لال دوائی بلتی پائوڈی پر اس کا ایک ایک ڈھکنا اسی طرح ہی ڈال دینے دس سے پندرہ سیکنڈ اس کو تھائے رکھنے تاکہ وہ اندر زخموں کے جذب ہو جائے تو یہ تیہیے میں ہفتے میں ایک دفعہ کرتا ہوں یار میں بار بار دوستوں سے کہتا ہوں جو میں کرتا ہوں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج اس ویڈیو کے ذریعے میرے کافی دوستوں نے کہتا دوستوں نے بڑے زور سے کہ میری گولی کے سنب میں سوج بھی آگئی ہے یہ بھی وہ انشاءاللہ اسے یہ اندرہ انٹی سیپٹک ہے یہ تیڑے بکوڑے مار دیتا ہے ہوتے سے کسی اور وجہ سے ہوتی ہے تو ٹین پرسینٹیز سے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کا میں نے علیہ دیا ہوئے اس سپرٹ کی پٹیاں اب ایک دوست نے کہا جی سپرٹ کی پٹیاں کیا ہوتی ہیں وہ بھائی سپرٹ کسی برطن میں ڈال دینا ہے پٹی چار انگل چوری اور دو یا تین فٹ لمبی وہ اس کو بھگو لے نہیں ایسے بھی اتار ہو جائے وہ باند دو اوپر اس کے بعد اگلے دنے نام بھی کھولنا اسی پٹی کے اوپر ہی ڈھکنے سے وہ سپرٹ ڈال دینا وہ سپرٹ کی وہ پٹی ہو جاتی ہے وہ کریں اس کے بعد اس کو جب پٹی کھول ہوگا تو مالش کرتے رہے سوزش انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ایک کھانے کی دوائی بھی ہوتی ہے برو فین وہ بھی سوزے گی آئی سنبو کی میں اور گامچی کی بتا رہا ہوں برو فین چار گولیاں وہ گوڑ میں پیس کے دے دیں یہ افٹے میں پانچ یا سات دیں انشاءاللہ یہ پرابلونی رہیں گے یہ میرے پاس دیکھیں چار پانچ سال سے یہ میرا گوڑا ہے الحمدللہ یہ میں دیکھیں وہ دوست کہہ دے جی آج بھی دیکھیں میں دکھاتا ہوں یہ بال کنگی کروں گا یہ شیمپو کا رزالٹ ہے وہی جو شیمپو میں گھر کا بنایا ہے یہ اس کا رزالٹ ہے یہ دیکھیں کنگی مسلسل مسلسل کوئی رکاوٹ نہیں ایسے مانشاءاللہ یا سے کسی خوبصورت جو شیزہ کے بال ہوتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح یہ گھردن کے دیکھیں یہ کنگی نہیں رکے گی یہ میار ہوتا ہے بالوں کے سٹریٹ ہونے کا یا صاف ہونے کا کہ کنگی نہ رکے یہ دیکھیں تو یہ تو اسے شیمپو کا رزالٹ ہے جو میں نے اپنی اگلی ابھی دو چار دن میں میں نے کی ویڈیو شیئر کی آپ سے گھر میں شیمپو بناتا ہوں اپنا بنا کے سادہ سا اس کا فارمول ہے اس کو پیک کر کے بھی رکھ سکتے ہو کسی بوتل میں اس کو پھر آپ کو کھنڈی جگہ پر رکھنا ہوگا بہتر ہے کہ وہ ڈیلی تازہ ہی بنا لیں لیکن اگر کٹھا بنا لیا ہے تو اس کو کسی بھی بڑی بوتل میں بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ آج کا سنبوں کی اتیاد دوبارہ تربارہ تین دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سنب بڑا نازک ترین عصہ ہوتا ہے گھوڑے کا اس کا سارا دورم دور اس کا سنڈر میار جو ہے وہ سن بھی ہوتے ہیں اسی پہ اس کی طاقت دور دوبصہ پچھ ہے تو ان کی فاضت کا آپ کو بتا دیا اچھی طریقے سے دھو کے خوشک کر کے ایک ایک ڈھکنا میں نے تو ڈیٹاولی ڈالا ہے بلکہ ڈالتا ہی ڈیٹاول ہوں لیکن اگر کوئی ایک گرین سیک وہ پاپ سے نظر آئے تو اس کے لئے آپ سپرٹ ڈال سکتے ہیں ایک ڈھکنا وہ بینہ اگر زخم کسی چیز سے ہو جائے کسی وجہ سے تو پایوڈین ایک چیزی ملتی ہے سستی سے ہے وہ ایک ایک ڈھکنا اس کا کام اس میں داس آئی میلی لیٹر آ جائے ایک ڈھکنا اتنا سا بنتا ہے وہ ڈال دیں ایک افتہ ڈالیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے ساتھ میں آپ تو اجازت چاہتا ہوں کہ آج اتنا ہی صرف سنبوں کے بارے میں وہ میں نے اپنے آج کیا ہے تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر لیتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں جادہ چاہتا ہوں اور بھی جو دوست کچھ پوچھنا چاہیں ایک دوست نے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہتے ہیں جو سارے دن کی وہ بھی روٹین میں نے بتا دی کہ یار صبح اس کو نیاری کھلاتا ہوں صبح اٹھ کے ٹھیک ہے بلکہ اس دن سے پہلے نیلاتا ہوں نیلانے کے بعد پانچ منٹ ریسٹ کرنے کے بعد کھول دیتا ہوں نیاری ڈالتا ہوں دوپیر کو دانا رات کو کھر دانا یا اور کوئی صبح اس کا مربع شربہ جو دینا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں اس کے بعد ساتھ ہی میں آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں اللہ حافظ